کراچی میں جائداد کی لالچی دامات جو ہے وہ انسانیت بھول گانیت بھول گیا منگو پیر الطاف نگر میں ملزم کا ساتھیوں سمیت گھر پر دھاوہ اور زشان نامی زخمی سانس کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا چالا اور دامات نے سانس اور بچوں کو گھر سے بے دخل کر دیا دامات زشان میری بیٹی عروشہ پر تشدد کرتا تھا متاثرہ خاتون کا یہ بیان ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ چند روز قبل دامات نے گھر کے کاغذات بھی چوری کیے تھے متاثرہ خاتون کے جانب سے بیان دیا گیا ہے تو آپ کو کراچی سے خبر دے رہے ہیں کہ کراچی میں جائداد کا لالچی دامات جو ہے وہ انسانیت ہی بھول گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد کاشان سے کاشان کیا معاملہ ہے یہ تشدد سامنے آئے جبکہ بتایا گیا کہ مزید تشدد کرتا تھا جبکہ متاثرہ ساتھ کی جانیں سے بتایا گیا رات کے دشان چالیس سے زائد افراد کو لائے دیوار پھلان کر در میں بودھا ہے اور ان کی جانب سے مدید جو بتایا گیا میرے چھوٹے دماغ جو ہیں اور ان کی جانب سے بچوں پر بھی تشدد کرنے کا جو ہے واقعہ سامنے آئے ملزم نے ہوای فائرنگ بھی گری علاقے میں خوف و حیراز بھی کلایا ہے جبکہ وقتی حالت میں بچوں سامنے ساری رات منگوبر کھانے میں بھی متاثرہ خاتون جو ہیں بیٹی رہی ہیں جبکہ سوالے کے پولیس کا خیانہ ساکتے ہیں کوئی چتل تو نہیں ہوا آپ کی معاملہ خود نمتہ لیں گے پولیس میں جو متاثرہ خاتون کو گھر کی جانب روانہ کرتے ہیں واقعہ کے مارے میں علیم ہونے میں دونوں پروکین کو بلا کے معاملے کی تقیقات کریں گے پولیس کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آئے جبکہ کھاندائی جنازہ ہے جس میں لوگ لڑ جاتے ہیں پولیس کی حکام سے یہ بھی تاہی ہے ہم کیا کرتے ہیں جبکہ گھر پہ کفزہ کرنے کا معاملہ ہے اور دوسری جانب ان سے دماث جو زشان کو بلانے کے بعد پولیس نے معاملہ میں ملتہ آتے ہیں تہاں معاملہ یہیں سپنی ہوا زشان جو ہے اپنی ساتھ کو دھرارہ دھمکا رہے ٹھیک ہے زشان کی جانب سے فیملی کو دھرانے دھمکانے کا سلسلہ اچھاری ہے محمد کاشان اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکری آپ کا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے